تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ بائیک کی سپاک پلک کو ہم لوگ کیسے کلین کرتے ہیں تو اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سپاک پلک کو کیوں کلین کیا جاتا ہے تو سپاک پلک یہ ہم لوگ کو ایک بائیک کا ایک بہت ہی مہتبون پارس ہوتا ہے جو کی ہمارے گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں مدد کرتا ہے سپاک پلک خوننے کے بعد بیچ میں اس میں کاربن ہو جاتا ہے تو ایک کاربن کو ہم لوگ کو ہر ایک پانسو کلومیٹر میں ایک بار خود سے نکال کر کلین کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گاری کا سٹارٹنگ پرابلم نہ ہو اور کوئی مائلے سے ریلیٹیڈ بھی ہماری پرابلم سپاک پلک کو کلین کریں گے تو سپاک پلک ہم کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے یہ سپاک پلک کا کبھر ہے اس کو کھلنا پڑے گا تو یہ لنکی کا مدد سے ہم لوگ اس کو کھل لیں گے یہ لنکی کو ہم لوگ کھولیں گے یہ بہت ہو گیا ہے ہم ایسے ٹان کر کھول لیں گے تو آپ سپاک پلک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو سپاک پلک کھولنے کے لیے ایک سپاک پلک کا ٹولز جو گاڑی کے ساتھ ہی آتا ہے کسی بھی گاڑی کے ساتھ نہیں تو یہ سولہ نمبر کا ایک لنبا سوکیٹ آپ کو ملتا ہے وہ لینا پڑے گا اس کو ہم لوگ لگائیں گے اس طرح ایلنکی کو لگا دیں گے کوئی ایک رنگ لے کر کوئی ایک رنگ لے کر کوئی ایک رنگ لے کر جانے کے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو ادروائز ابھی ٹھیک ہے ہمارا گیپ دیکھنا پڑتا ہے تو ابھی گیپ ہمارا دیکھ رہا ہے اس کو ماپنے کے لیے ہم لوگ فیلر گیج کا استعمال کرتے ہیں تو ابھی ایسا ہم بیجوال دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اس کو میں تھوڑا سا کلین کر گے پھر واپس میں اس کو لگا دوں گا پیپر کی مدد سے اس کو بھی کلین کر لیں گے یہ سرپس کو کلین ہو سکا ہے اس کے بعد میں ہمیں اس کو ایک بار ہم سپاک پلک کو کلین کریں گے کلین کریں گے کلین کریں گے اس کو برس کی مدد سے کلین کر لیں گے اچھے سے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے کلین کر کے ہم کو لگانا ہے سپاک پلک کلین رہنے سے ہمارے گاڑی سٹارڈنگ کا کوئی پروبلم نہیں رہتا ہے اور ہمارا گاڑی کا ہمیسا مائلیج بھی اچھا رہتا ہے سپاک پلک 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 سپاک پلک